بھائی پورے گلف میں رہنے والوں کے لیے بہت گھوٹ نیوز ہے ستائیس مارچ کا دن آپ اپنے کمپیوٹر، اپنے لیپ ٹاپ، اپنے موبائل کے اندر فیڈ کر لو کیونکہ ڈیکریٹو فلوسی اٹلی کے ورک پرمیٹ کھلنے والے ہیں ستائیس مارچ دوہدار تیس کو اور اس سے بھی زیادہ گھوٹ نیوز یہ ہے کہ اگر آپ اپلائے کروانا چاہتے ہیں تو بہت کم پیسے صرف ایک سو تیس ریال اومانی میں آپ کی اپلیکیشن سمیٹ ہو جائے گی نمبر یہاں پہ دیئے ہوئے ان سے رافتہ کریں ڈیٹیل پوری دیکھیں حرام سے اس کے بعد رافتہ کی دیگا پہلے پوری ڈیٹیل ویڈیو دیکھئے گا کیا پروسیجر ہے کتنا کوٹا ہے ڈاکومنٹ کیا کہتا ہے کون کون اپلائے کر سکتا ہے میں ہوں آپ کا اپنا بلال مہین میں نے یورپ بھی گھوما ہوا ہے امریکہ بھی گھوما ہوا ہے یوں کہ جو ہے وہ میں مہی کے مہینے میں جا رہا ہوں میری ویڈیوز جا کے دیکھ سکتے ہیں تو جو انفرمیشن آپ کو دوں گا انشاءاللہ ایک نمبر اتھینٹیک ہوگی اور یہ جو ایک سو تیس ریال ہے نا صرف یہ صرف اس ویسے کہ گورنمنٹ کی کچھ فیسیز ہوتی ہے اپلیکیشن فیسیز ہوتی ہے ویسے آپ اس کو فیس سبیل اللہ ہی سمجھو تو یہ صرف آپ لوگ کے لئے ایک بہترین اپورچنٹی ہے وہ آپ نے بے کرنے اور اس کے بعد پچاس دن کے اندر اندر آپ اٹلی ورک پرمیٹ میں پہنچ جاؤ گے اور سب سے بڑی اور گوڈ نیوز یہ ہے کہ اس سال اٹلی نے پچھلے دو سال مطلب دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائس کی نسبت بہت زیادہ جو ہے وہ ورک پرمیٹ کا اعلان کیا ہے بیاسی ہزار سات سو پانچ ٹوٹل ورک پرمیٹ اس سال اٹلی جو ہے وہ ایشو کرے گا جس کی تعداد پچھلے سال پچھلے دو سال مطلب دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائس میں صرف انہتر ہزار گی قریب تھی اچھا اس کی ایک بڑی اور اچھی جو بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نئے چینل پر تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں میں پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تھوڑی سی ڈیٹیل ویڈیو ہوگی تھوڑی لمبی ہوگی لیکن ڈیٹیل آپ کو پوری کی پوری ملے گی اور جو گلد میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آخر میں ایک گوڈ نیوز بھی ہے کیسے گوڈ نیوز ہے وہ بھی میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا پہلے میں آپ کو سیزنل ورک ویزا اور یہ جو اپنا سیلف سیکٹر ویزا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو نون سیزنل ورک ویزا ہوتا ہے ان کا ڈیفرنس تھوڑا بتاؤں گا ان کا کوٹا بتاؤں گا دوہدار تیس کا اور کب سے کب تک آپ اپلائے کر سکتے ہیں کیا پورا پروسیجر ہے یہ پوری ڈیٹیل آپ کو ملے گی انشاءاللہ جو چوالیس ہزار کے قریب ہے نا ٹوٹل اس کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا ہے وہ رکھا گیا ہے سیزنل ورک ویزاز والوں کے لیے بیاسی ہزار سات سو پانچ میں سے یہ سیزنل ورک ویزاز ہے اس پہ کیا کیا سیکٹر ہوں گے اس کے اندر جو ہے وہ بیسٹ آپشن جو ہے وہ اگری کلچر کا سیکٹر ہے کیونکہ اگری کلچر کے بہت لوگ وہاں پہ چاہیے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہوتل اور ٹوریزم انڈسٹری ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اور اسی طرح کے مطلب جو کہ لیپرر ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں نون سکلڈ جو ورکر ہم جی سے کہتے ہیں وہ اس کے اندر کنسیڈر کیے جائیں گے جو کہ سیزنل ورکر کے کوٹا کے اندر آئیں گے چوالیس ہزار کے قریب اس کے بعد نون سیزنل ورکر کا جو کوٹا رکھا گیا ہے وہ تقریبا 38705 کے قریب رکھا گیا 38705 ایسے ہوں گے جو نون سیزنل ورکر ہوں گے جس کے اندر جو ہے وہ ہیوی ٹرک ڈرائیور ہیں ٹیلی کام کے ریلیٹڈ جو اسٹاف ہوتا ہے وہ ہیں اس کے بعد مکینیکل کے جنہوں نے کام کیے ہوئے ہیں وہ ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آئل فیلڈز وغیرہ میں اور ادھر جو پائپنگ فٹنگ وغیرہ کے ویڈر شیلڈر اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سارے اس کے اندر ہوں گے وہ قریب 38705 ہوں گے اچھا ایک اور بہترین کوٹا ہے جو کہ سیلف سیکٹر کوٹا کہلاتا ہے آٹھ ہزار کے قریب اس کا جو ہے وہ کوٹا رکھا گیا اس کے اندر ٹوٹل جو 82,000 کا ایک کوٹا ہے اس کی ڈسٹیبیوشن میں نے آپ کو بتائیے یہ ہے لیکن کیونکہ جس دن کوٹا پورا ہوا 82,705 اپلیکیشن پوری ہوئی اس کے بعد آپ کے چانسز بہت ریئر ہو جاتے تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے آئیے پہلے پاہیے بہترین طریقے سے آپ نے اپنی اپلیکیشن فوراں سے جمع کروانیے پہلے آئیے پہلے پاہیے یہ بنیاد دوبا نو بجے پولٹل کھولے گا اس دن پوری دنیا سے لوگ بیٹھ کے ایڈوانس جن لوگوں نے اپنی ترطیب کروائی ہوگی بیٹھ کے دمہ دم اپلائے کرنا شروع کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ within one day یہ ہو جائے پورا within two days پورا ہو جائے within 3-4 days depend کرتا ہے لیکن most probably یہ کھولتے تو بہت لمبے ٹائم کیلئے ہیں لیکن یہ کوٹا جو ہے نا کیونکہ پوری دنیا کے لوگ اپلائے کر رہے ہوتے ہیں ایک ٹائم پہ بیٹھ کے ایک کوٹل کے اوپر تو most probably مہینے کے یا پندرہ دن کے اندر اندر آپ کہہ لوگی یہ پورا کوٹا پورا ہو جاتا ہے تو آپ نے first come first serve basis پہ کروانا ہے اپنا اور کوئی بھی ایسی مطلب آپ نے یہ نہیں چھوڑنا ہے اور دیکھیں گے کریں گے کیونکہ جو سوچتے رہتے ہیں نا پھر وہ سوچتے رہتے ہیں تو اچھے یہ تو ہو گیا کوٹے سے مطالق اب ایک اور بڑی good news ہے جو صرف 2023 میں ہو رہی ہے پہلے بھائی اس ویزا کی approval آنے میں صرف employer کو approval ملنے میں تقریباً 6 مہینے کا ٹائم لگ جاتا تھا مطلب اس employer کو ضرورت ہی نہیں رہتی ہے اس staff کے بعد اس کو approval ملتا تھا government نے اس کا جو ہے نا وہ process بہت fast کر دیا ہے صرف اور صرف 30 دن کے اندر approval ملے گی employer کو جب وہ اپنا application fill up کر دے گا اور government کے اس کے جو اپنا polter نے اس کے اوپر ڈال دے گا 30 دن کے اندر approval ملنے کے 20 دن کے اندر اندر ویزا مطلب 50 دن کے اندر اندر آپ پہنچے ہوئے ہوئے گا اٹلی تو یہ بھائیو golden chance آپ نے جانے نہیں دینا اپنا اس کے 4 step بتا دو اس کے basically 4 step ہے number 1 تو یہ ہے کہ آپ نے employer ڈھونڈنا ہے جس میں ہم آپ کو آپ کی مدد کریں گے employer آپ نے ڈھونڈنا ہے آپ نے جو بھی آپ کا profession ہے آپ کچھ بھی کرتے ہو آپ non seasonal work visa پہ جانا چاہتے ہو یا non seasonal work visa پہ جانا چاہتے ہو آپ پڑے لکھے نہیں ہو یہاں پر آپ مزدوری کر رہے ہو محنت کر رہے ہو اچھا اس کے لئے جو document چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا آپ کو document چاہیے document آپ نے لے کے آنا ساتھ اور اس کے بعد آپ کی cv بھی ایک چاہیے ہوتی اگر آپ cv بنا سکتے ہیں تو well and good اگر نہیں بنا سکتے تو اس میں بھی آپ کو support کریں گے cv بنا دیں گے آپ کی اور آپ کا case جو ہے وہ submit کر دیں گے اس کے بعد اگر آپ select ہو جاتے ہو employer کی طرف سے دیکھو 130 riyal میں آپ کا case submit ہو رہا ہے مطلب یہ آپ سے کوئی 2000 riyal 3000 4000 riyal نہیں مانگ رہے صرف آپ سے 130 riyal اس میں آپ کا case submit ہو جائے گا employer کی طرف سے confirmation آگئی آپ کے انشاءاللہ جو کہ 50 دن کے اندر most probably 30 کیونکہ جب آپ جمع کریں گے اس کے بعد وہ آگے submit کریں گے اس کے بعد پھر 30 دن کے بعد تو آپ 50 سے 60 دن کا time بگڑ کے جلو اگر 60 دن کے اندر آپ کی employer کی آپ کے نام پہ confirmation آ جاتی ہے تو بھائی پھر تو آپ کی lottery لگ گئی کوئی extra charges نہیں لیے جائیں گے کچھ بھی آپ سے نہیں لیا جائے گا ticket خریدیں گے اور بسم اللہ کر کے اپنے روزگار پہ چلے جائیں گے تو بھائی امان میں رہنے والے کوئیت میں قطر میں سعودی میں بہرین میں رہنے والے جو لوگ ہیں اپرچونٹی کو آپ نے miss نہیں کرنا اب آپ کو documents کیا کیا چاہیے آپ کا passport چاہیے چھے مہینے کم از کم valid ہونا چاہیے اگر آپ امان میں کوئیت قطر بہرین سعودی کہیں بھی رہتے ہیں تو چھے مہینے آپ کے labor card کی مدد بھی ہونی چاہیے جو resident card کہلاتا اس کی یہ last بھی ہونی چاہیے کیونکہ passport بھی چاہیے آپ کا بتاگا بھی چاہیے ایک euro pass آپ کی CV چاہیے وہ euro pass CV کا اگر آپ کو نہیں بتا میں نے آپ کو بتایا آپ کو support کر دیں گے آپ کی وہ بھی CV وغیرہ بھی بن جائے گی اس کے بعد آپ کا character certificate چاہیے ہوتا ہے لیکن آپ کو پہلے یہ certificate لینے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ آپ کو confirm کریں گے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کا confirmation آ گیا ہے اس کے بعد آپ ROP سے جائیں گے royal oman police سے یا جس بھی ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملکی police سے آپ کو certificate سیم ڈے پہ مل جاتا اور سیم ڈے پہ وہ attach گئے جاتا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے کم سے کم پیسے میں آپ کا بہترین کام ہو وہ اس کا چاہیے ہوگا اگر آپ driver ہیں تو آپ کا driving license چاہیے ہوگا تو یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو میں تو یہ آپ کو کہوں گا کہ ابھی آپ آ جائیں یہ number دیے ہوئے ان numbers پہ آپ call کریں اور اپنا جو ہے نا وہ یہ detail پوری اچھی طرح سن کے اس کے بعد call کیے دیکھا کیونکہ call پہ آپ کو detail بتانا بڑا مشکل ہو جاتا detail ویڈیو میں بنائی اسی لئے رہا ہوں کہ جو interested ہو جنہوں نے پوری detail سن لی ہے وہ اگر آپ کروانا چاہتے ہو اپنا کام تو فورا call کریں الفوائر کے اندر office ہے بلکل خمیش شوز جو ہے old rava score مکہ مارکٹ اس کے بلکل ساتھ میں وہاں پر آپ آئیں اور آ کر کے بسم اللہ کر کے اپنا کام کروائیں اپنا لگ ضرور عزمائیں اس opportunity کو ضائع مت ہونے دیں Italy جو ہے وہ آپ کا ویٹ کر رہا ہے اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو بہترین قسم کی opportunity آ رہی ہے پولینڈ میں اور فنلینڈ میں اس کے بارے میں بھی ایک detail ویڈیو بنا کے بتاؤں گا میں آپ کو کہ کس طرح سے بلکل کم پیسے میں آپ اپنا وہ کام گروا سکتے ہیں تو ویڈیو کو پوری دیکھے گا شیئر کیجئے گا زیادہ زیادہ چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور لوگوں کو بتائیے گا کہ وہ کس طرح اس بہترین opportunity سے مستفید ہو سکتے ہیں جو کہ 27 مارچ کو کھلنے والے دروازے یورپ کے آپ تمام پاکستان ہندوستان منگلہ دیش کے لوگوں کے لیے آؤ اور فوراً اپنی application جمع کرواو تاکہ فوراً آپ لائن میں لگ جاؤ ان 82,000 خوش قسمت لوگوں کے جو 2023 میں انشاءاللہ یورپ کے اور اٹلی کے اندر اپنے work permit پر اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کمارے ہوں گے دعاوں میں یاد رکھیں اپنے عورتوں کا بہت خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ